چلنی جنک بندو سوت دارا چلنی جنک بندو سوت دارا چلنی جنک بندو سوت دارا سب کی ممیتار تیاری بندو سوت دارا چلنی جنک بندو سوت دارا چلنی جنک بندو سوت دارا دھن بھون سہرد پریوارا ہر ویکتی کی ممتاد جگو پر ہوتی ہے سوامی جی کہتے ہیں ان دس جگو کی اترکت ویکتی کسی کو کس کس کو بولے جننی مانے ماں جنم دینے والی جنک مانے پتا جننی جنک بندو مانے بھائی جننی جنک بندو سوت دارا مانے پتنی جننی جنک بندو سوت دارا تن دھن بھون سہرد مانے پریوار تو تن دھن بھون سہرد پریوارا ان دس جگو کی اترکت ویکتی کی کہیں آسکتی نہیں ہوتی ممتا نہیں ہوتی اور ان سب کی ممتاؤں کو بٹور کر کے سب کی ممتا تاغ بٹوری ممپد منہی باندیور ڈوری ان سب کی ممتاؤں ویکتی ایک جگہ اکھٹا کر کے کسی ڈوری سے باندھ دے اسی ڈوری کا دوسرا سرہ بھگوان کہتے ہیں جو میرے چرنوں سے باندھ دیتا ہے ارتھات جو سب کی ممتا کیبل مجھ سے رکھتا ہے نانیم جانے نہیں جانے نہ جانے جو میرے اترکت کسی کو کچھ نہیں جانتا ماتا رام اومت پتہ رام چندرا سوامی رام اومت سکھا رام چندرا سروس ومے رام چندرو دیال نانیم جانے نہیں جانے نہ جانے ایسا بھگوان کہتے ہیں مجھے ایسا پریہ ہے جیسے لوبی کو دھن پریہ ہوتا ہے بولو راد ہے راد ہے کلکتہ کی ایک گھٹنا ہے جان پوروکس بنیے گا برندہ بن میں ایک مہتمہ جن کو سب جج صاحب کہہ کر کے پکارا کرتے تھے ایک بار کسی نے کہا مہراج یہ جو مہتمہ جی ہے ان کو سب جج صاحب کیوں کہتے ہیں ارے مہراج کہیں سنت کہیں مہتمہ کہیں مہنت جی کہیں پر ان کو سب جج صاحب کہتے ہیں تب ان مہتمہ جی نے بتایا یہ جو بابا جی ہیں جن کو سب جج صاحب کہتے ہیں یہ پہلے جج ہی تو تھے چونک پڑا وہ بیکتی کہ جج جیسا پد نیائی آدھیس کا پد چھوڑ کر کے میں آخر یہ بابا جی کیوں بن گئے تب ہی یہ کتھا سنائی کہ یہ پسچم بنگال میں رہتے تھے بہاں پر جج کے روپ میں کار رت تھے اور اور انہیں کے سہر کے پاس میں ایک گاؤں تھا جس گاؤں میں ایک بھولا نام کا کیوٹ رہا کرتا تھا کیا نام تھا بھولا ایک بیٹی ہے بھولا کیوٹ کی اور دو بیٹا ہیں بھولا بہت گریب ہے پر گاؤں میں ایک رگوناتھ جی کا مندر تھا بھولا اس مندر میں جا کر کہ خوب سیبہ کیا کرتا تھا اور ہر بات پر ایک ہی بات کہا کرتا تھا کہ سب رگوناتھ جی جانے ہیں بھگوان کو بہت مانتا تھا چاہے کیسی بھی پرستتی میں ہو چاہے سکھ میں ہو یا دکھ میں ہو بس اس کے موں سے ایک ہی بات نکلتی تھی کہ سب رگوناتھ جی جانے ہیں ایک دن بھولا کیوٹ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا تمہاری بہن سیانی ہو گئی ہے اس کا بیبا کرنا چاہیے پر گھر میں پیسے نہیں ہے بیبا کیسے کریں بچوں نے کہا پکادی ہمارے گاؤں میں جو سیڑ جی ہیں ان سیڑ جی سے پچاس ہزار روپے آپ اُدھار لے آؤ بہن کا بیبا ہو جائے گا اور پھر بعد میں ہم لوگ کمائی کریں گے تو بیاج سہت پورا پیسہ سیڑ جی کو لوٹا دیں گے بھولا کیوٹ سیڑ جی کے پاس پہنچا پراتھنا کری کہ بیٹی کا بیوا کرنا ہے پچاس ہزار روپے چاہیے سیڑ جی نے بھی اُچد بیاج کی در پر پچاس ہزار روپے دے دیئے بھولا کیوٹ نے بیٹی کا بیوا کر دیا بیوا کے بعد بھولا کیوٹ اب ہمیشہ کے لیے مندر میں ہی رہنے لگا بچوں نے کھو کام کیا کمائی کری اور کچھ ہی سمیں بعد پچاس ہزار روپے بیاج کے پیسے جوڑ کر کے اپنے پیتا جی کو دیئے بھولا کی بٹن پیسوں کو لے کر کے سیڑ جی کے پاس پہنچا اور بھولا سیڑ جی آپ کی کرپا سے بچوں نے کمائی کر کے یہ پچاس ہزار روپے جوڑ لیئے آپ ہی اپنے پیسے سمالو آج ہم کرجا سے مکت ہوگئے سیڑ جی نے ابھی ترند پرچی بنائی کہ ٹھیک ہے تمہارا پائی پائی کا حساب ہو گیا اب ہمارا تمہارا کوئی لیندین نہیں اور پرچی بھولا کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کا بھولا تم بھی پڑھ لو اس پرچی پر کیا لکھا ہے پر بھولا کا تو سبحاب تھا تو اس نے ترند کہہ دیا ارے سیڑ جی سم رگنات جی جانے کیا پرچی کو پڑھنا اتنا کہنا تھا کہ سیڑ جی کے من میں پاپ آگیا کہ یہ بھولا تو انپڑ ہے اسے کو چاہتا نہیں یادی میں اسے یہ پرچی پاپس لے لوں تو اسے پیسے دوبارہ سے بھی اینٹ سکتا ہوں ترند سیڑ جی نے کہا بھولا جاؤ تم بھی تر سے جل لے کر آؤ میرے لئے یہ پرچی مجھے دے دو برنا گرا دو گئے وہ پرچی ہاتھ میں سیڑ جی نے پھر سے لے لی کسی فائل کے بیچ کے پنے میں دوا دی اور جب بھولا کیوٹ لوٹ کر کے آیا تو اس کو ایک کھالی ہی کاغج پکڑا دیا بھولا کیوٹ اسی پرچی کو سب کچھ مان کر کے آ گیا رگنات جی کے مندر میں آ کر کے چرنوں میں بیٹھ کر کے رام جی سے بھولا ہے پربو آپ نے مجھے آج پچاس ہزار کے کرجے سے مکت کر دیا آپ کی بہت کرپا ہے چرنوں میں پرچی رکھ کر کے دان پیٹی میں ہی ڈال دے پر یہاں کیا ہویا سیڑ جی نے جا کر کے کوٹ میں کیس کر دیا کی بھولا کیوٹ نے پچاس ہزار روپے لیے بیٹی کے بیوہ کے لیے پر مجھے لوٹائے نہیں کوٹ سے سمبند آگئے بھولا کیوٹ کو جانا پڑا اور بہی جج صاحب کرسی پر بیٹھے ہیں جن کی یہ کتھا چل رہی ہے جج صاحب نے پوچھا بھولا تم نے پیسے لیے تھے بھولا کیوٹ کہتا ہاں حجور میں نے بیٹی کے بیوہ کے لیے پچاس ہزار روپے سیڑ جی سے لیے تھے تو لوٹائے کیوں نہیں حجور میں نے ایک ایک پیسہ بیاج سہت لوٹا دیا کوئی ثبوت ہے کوئی پرمان ہے بھولے ہاں ایک انہوں نے مجھے پرچی دیتی میں ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں وہ پرچی جب جج صاحب کے پاس پہنچی جج صاحب نے اس پرچی کو دیکھا تو وہ پرچی کیول پورا کاغج اس کے اترک کچھ بھی نہیں ہے کیول ایک کاغج ماتر تھا جج صاحب بھولے بھولا اس پرچی پہ تو کچھ بھی نہیں لکھا ہے اتنا سنتے ہی بھولا کیوٹ تو رونے لگا جج صاحب دیالو تھے بھولے نہیں نہیں بھولا تم رو مت جب تمہیں پیسے سیڑ جی کو دیئے تو اس سمیں تمہارے اور سیڑ جی کے علاوہ کوئی اور وہاں پر تھا اور بھولا کیوٹ جو ہمیشہ کہتا رہتا تھا اس نے ترند وہی کہہ دیا ہاں جب میں نے پیسے دیئے تو میرے اور سیڑ جی کے اترکت وہاں پر رگوناتھ جی تھے وہ تو یہی سمجھتا ہے بھگوان سب جگہ رہتے ہیں اس نے کہہ دیا ہاں رگوناتھ جی تھے پر جس صاحب نے سوچا کہ رگوناتھ نام کا کوئی بھگتی ہوگا تو کہہ دیا ٹھیک اب تم جاؤ اگلی تاریخ پر آنا بھولا کیوٹ چلا گیا اور جس صاحب نے رگوناتھ جی کے نام سے سممندھ بھیج دیئے کہ گواہ بن کر کے اگلی تاریخ پر آپ عدالت میں آ جائیں چپراسی پرچی لے کر کے سممندھ لے کر کے پورے گاؤں میں گھونتا رہا پر رگوناتھ نام کا کوئی بھگتی تھا ہی نہیں تو ملتا کیسے کسی نے کہا کہ دیکھو بھیا ہمارے گاؤں میں رگوناتھ نام کا کوئی بھگتی نہیں ہے پر رگوناتھ جی کا مندر ضرور ہے اس چپراسی نے کہا ٹھیک ہے تو مندر ہی بتا دو چپراسی مندر میں پہنچا رگوناتھ جی دبے روپ میں بہاں براجے ہوئے تھے پجاری جی چرنوں میں بیٹھے ہوئے انہیں کو بلائے جائے کیوں پجاری جی رگوناتھ جی یہی رہتے ہیں پجاری جی نے کہا ہاں رگوناتھ جی تو یہی رہتے ہیں ان کے لئے کوٹ سے یہ سممندھ آئے ہیں یہ ان کو دے دینا اور کہہ دینا کہ اس تاریخ میں عدالت آ جائے پجاری جی نے جب وہ کوٹ سے سممندھ دیکھے ان کو پڑھا تو بھگوان کے سامنے کھڑے ہو کر کہ بولے پربو آپ کے مندل میں کوئی پسپ لاتا ہے کوئی پھل لاتا ہے کوئی جل لاتا ہے پر آج کوٹ سے آپ کے لئے سممندھ آگئے ہیں اب کوٹ میں پہنچنا ہے اب بھولا کے بڑ بہت سیدھا ہے انپڑ ہے اسکچت ہے پر پربو کو آپ سے پریم بہت کرتا ہے آپ کے اترکت وہ کسی کو نہیں جانتا لانیم جانے نہیں وہ جانے نہ جانے اسی لئے اس کے گواہ بن کر کے جانا جرور ہے اور جیسے ہی کوٹ کی تھی آئی جیسے ہی سنوائی کے لئے وہ تاریخ نزدیک آئی بولا کے بڑ بھگوان کو پرنام کرتا ہے اور بھگوان سے پراجنا کرتا ہے دین دیال سنی جب تے تب تے من میں کچھو ایسی بسی ہے دین دیال سنی جب تے تب تے من میں کچھو ایسی بسی ہے تیروں کھاں جان کا آب تیرے ہی لازے کی زیدہ سی ہے تیرا کا آئے کی جو ہوں کہا آب تیرا ہی آتیرا ایک ایمار تیرسو نہیں پربوسہ کو ہارے جنسی ہے اے ہو مرہیں بکاری کرم اب میری ہسی نہیں تیری ہسی ہے اے ہو مرہیں بکاری کرم اب میری ہسی نہیں تیری ہسی ہے اگوان سے کہتا ہے پربو بولا کے وٹ پراتھنا کر رہا ہے کہ دین دیال سنے جب تے جب سے میں نے سنا ہے کہ تمہارا یہ نام دین دیال بھی ہے تب سے من میں کچھو ایسی بسی ہے تب سے آپ کی چھوی من میں ایسی بس گئی ہے کہ تیرو کہائے کہ جاؤں کہاں اب تو بس تیرے ہی نام کی پھینٹ کسی ہے دین بندو ہو اور میں دین ہوں اسی لئے میرے بندو بن جائی ہے تیرو ہی آسرو ایک ملوک نہیں پربوسوں کو اور جسی ہے اور اے ہو مراری پکاری کروں اب میری ہسی نہیں تیری ہسی ہے کہیں نہیں پہنچے تو تمہاری ہسی ہوگی میری ہسی نہیں ہوگی اتنا کہہ کر کے بولا کے وٹ تو چلا گیا اور پجاری جی نے بھگوان کے سامنے آج پیلی، نیلی، ہری، گلاوی، سفید کئی پرکار کی پوساک رکھ دی ہیں اور کہتے ہیں پربو آپ کو جو ڈرے سچی لگے اب وہ پہن لیجیے پر آج آپ گواہ بن کر کے جانا جرور ہے اور یہاں کیا ہوا بولا کے وٹ پہنچ گئے کٹ گھرے میں کھڑے ہیں جس صاحب کرسی پر بیٹھے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بولا تمہارے گواہ کہاں ہیں رگنات بولا کے وٹنے کا حجور وہ یہیں کہیں ہوں گے وہ سبھی جگہ پر رہتے ہیں چپراسی سے کہا آباز لگاؤ چپراسی نے آباز لگائی رگنات حاجر ہو رگنات حاجر ہو رگنات حاجر ہو تین نعرے لگائے رگنات حاجر ہو ایسے تین نعرے جو لگائے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ چال اٹ پٹیسی ایک برد کی جھکی سی دے ہیں ایک بولا بیاکتی چلا رہا ہے چال اٹ پٹیسی ایک برد کی جھکی سی دے ہیں اور دپٹی پٹیسی فٹا سا ایک دپٹا ہے دپٹی پٹیسی اور سیس باندھے سی دھر دھائے ہیں اپنے سیس پر ایک بھٹی سی پگڑی بھی پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں چھڑی پڑی ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے ہیں ہاتھ میں چھڑی پڑی تلسی کی ہی مال پڑی تلسی کی مالا ماتے پر رولی چاروں چندن چڑھائے ہیں اور ساحب کے سامنے بنیت چپراسی کے ساتھ آج رگنات ہی سویم کبھا بن کر کے چلے آئے ہیں بھگوان سویم ہی آج بوڑھا ایک پرد سریر دھارن کر کے چلے آئے ہیں اور جس صاحب نے پوچھا کیا تم ہی رگنات ہو بھگوان کہتے ہیں ہاں حجور ہوں میں ہی رگنات ہوں تمہارے سامنے ہی بھولانے پیسے دیئے تھے ہاں حجور میری سامنے دیئے تھے جس صاحب بولے تو تم پر کیا ثبوت ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہیں تم بھی جھوٹ بول رہے ہو بھگوان کہتے ہیں ہجور میں جھوٹ نہیں بول رہا جس پرچی پر پائی پائی کا حساب لکھا ہوا ہے وہ پرچی آج بھی ان سیڈ جی کے سب سے بھیتر وارے کمرے کی سامنے والی دیوال کی بیچ والے آلے کی 32 نمبر کی فائل میں وہ پرچی آج بھی چھپی ہوئی سیڈ جی کو روکا گیا اور سیوک کو بھیجا گیا اس سینک نے اس پرچی کو اسی جگہ پر ڈھونکے نکال لیا اور لے کر کے جیسے ہی پرچی آیا جس صاحب نے ترنت بھولا کو بائجت وری کر دیا اور سیڈ جی کو دندت ہونا پڑا اور رگنات بھگوان انتردھیان ہوگا پر رات بھر نیند نہیں آئی جس صاحب کو کہ آگر یہ رگنات نام کا بیکتی تھا کون جس نے ایک ایک بات اتنے اچھے سے بتا دی جیسے ہی صبح ہوئی ترنت رگنات جی کو ڈھونے لے جس صاحب سویم نکل پڑے پورا گاؤں ایکھٹا ہو گیا جس صاحب نے کہا بھئی وہ رگنات کہاں مجھے ان سے ملنا ہے گاؤں والوں نے کہا رگنات نام کا کوئی ویکتی نہیں ہے رگنات جی کا مندر ہے تو بہی لے چلو جس صاحب جیسے ہی مندر میں آئے پجاری جی سے کہا وہ رگنات کہاں جو مندر جو میرے کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے تھے پجاری جی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا رگنات جی سے ملنا ہے آؤ ہم تمہیں رگنات جی سے بھینڈ کر آئے اور جیسے ہی جس صاحب کو مندر کے اندر لے کر کے آئے اور بھگوان کی بکرہ کے سامنے جیسے ہی کھڑا کر دیا بولا کیوٹ کو جس صاحب کو اور گاؤں والوں نے کہا یہی وہ رگنات ہے جو آپ کی کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے تھے اتنا سنتے ہی جس صاحب کی نیتروں سے آنسو کی دھارہ بہ پڑی آنکھوں سے ان کی آنسو کی دھارہ نہیں رکتی تھی سبسارد نارد سیسگنی سہو کی نہیں دھانے میں آتی رہے اور کیا سوچ رہے ہیں بہت سندر قویت دھیان سے سننا جس صاحب کہتے ہیں جو بھگوان سیسگنیس دینیس کے بھی دھیان میں نہیں آتے سوئی آج بنیت عدالت میں کی بٹ کی گواہ کہا 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 سوچ سوچ میں کھڑا کھڑا بھگو بھگوان سننے بھگو بھگو رس نگم نام نام ڈی نام ڈی 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 تو سخ ساکھا پر اٹکی اور سخ ساکھا سے اور تاعت سکدیب جی کے دوارہ جب پرکشت آدھی سندہ مہاتمہوں کو اور ہم سب کو پرابت ہو کر کے دھراتل پر آئی ہے بلو رادہے رادہے اسی لئے پیوت بھاگوتم رسمان ہے بھاگوت کے رس کو پیو کیونکہ یہ پورا فل ہی رس روپ ہے اور اب اسری بیازی مہاراج سکدیب جنم کی قطعہ کو پرارم کرتے ہیں آئیے ہم سب لوگ سکدیب جنم کی قطعہ کی اور آگے بڑھیں ایک بار نارجین نے سوچا کہ میرے کارن دیوی دیوتاں میں بہت جھگڑے ہوئے پرندہ بھولے بابا کا اور بھابانی کا کبھی جھگڑا نہیں ہوا تو چلو آج انہیں کے گھر میں لڑائی کرواتے ہیں اور بھولے بابا کا ایسا پریوار جس میں کبھی لڑائی نہ ہوئی ہو اور نارجین نے کھان لی کے لڑائی کرا کر کے رہیں گے نارجین کو آپ جانتے ہوئے ہیں نارجین کا کیا نام ہے نارد اور تاتھ جن کی بات کبھی رد نہ ہو نارد ان کی بات کبھی رد نہیں ہوتی ہو جن کے گھر میں روز ڈنڈے بج رہے ہیں اور روز لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو اور نارجین پہنچ جائیں تو اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور جن گھر میں کبھی لڑائی نہ ہوتی ہو اور نارج جی پہنچ جائے تو مہاراج روز مہا بھارت ہوگی نارم گیانم دداتی تھی ناردہ جو گیان دے وہ نارج یا اکیان آنی کھنڈنان آنی تھی ناردہ جو اکیان کا کھنڈن کرے وہ نارد آج نارج جی نے بینہ بجائی پہنچ گئے کیلاز آئیے ہم سب لوگ بھی کیلاز چلتے ہیں شریہ من ناری اینے ناری اینے شریہ من ناری اینے شریہ من نارا دی اینے نارائنے 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 تک شکی نامرہ تک شکی نامرہ تک شکی نامرہ تک شکی نامرہ سیاری نامرہ تک شکی نامرہ تک شکی نامرہ تک شکی نامرہ موسیقی 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 موسیقی